میں تو ماشرل لورڈ نکلے کر کے ان ایریوز میں اگر میں سمجھتا ہوں یہ ایک کلاسک سی آئے آپریشن ہے اور ایک چیز آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ سی پیک اور چائنا یہ ایک فوبیا ہو گیا ہے اس وقت اور دوسری بات ہے ان کو کیسے پتا کہ بی ای لے ہے میں تو کہتا ہوں سو فیصد سی آئے ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد یہ پورا سیکیورٹی فوج کے ہاتھ میں ہوانا چاہیے پیٹرول بجلی کی قیمتوں کو آگ لگ گئی ہے اور دوسری جانب ہماری حکومتی زومہ کا حال یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں انہوں نے ٹک ٹاک جوائن کر لیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور دوسری جانب ہمارے والی نامنی حد ریاست مدینہ میرے ہینڈسوم میرے وزیراعظم ورلڈ کپ کے وینر یہاں پر عمران خانے کہا کہ میرا دو لاکھ میں ایک ہزارہ نہیں ہوتا پھر ساڑھے آٹھ لاکھ اور اب غالباً چوبیس لاکھ اکتالیس ہزار کے جو اخراجات ہیں وہ پر منت لیے جا رہے ہیں اور گریب کی طرح بیس رپے ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے ہم ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو مفاد ہے جو امن ہے وہ یقین طور پر افغانستان سے جڑا ہے افغانستان نے جب سے کشیدہ صورتحال ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ واقعات پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں لیکن ایک خطرناک واقعہ جو پیش آیا وہ داسو بس کا واقعہ تھا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ چائنہ کے جو باشن دے تھے وہ بھی اس میں جانبک ہوئے جس کے بعد صورتحال یہ رہی کہ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ شاید کوئی رفٹ پیدا ہو رہا ہے اس پروجیکٹ کو لے کر کے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کر کے پاکستان اور چائنہ کی جو آپس میں کو آپریشن ہے اس کو بسیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس پر ہم نے کل بھی اس حوالے سے بات کی تو کتنا ویجلنٹ اور الیرٹ رہنا ہوگا دونوں مبالک کو دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کل میں نے ایک کہا تھا کہ یہ جو سیکیورٹی تھا اس ریموٹ اور آف در ٹریک ایریا کا وہ فوج کے پاس تھا مگر مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ فوج کے پاس یہ سیکیورٹی نہیں تھا یہ تھا واپڈا کے پاس اب میں تھوڑا سا اور بھی حیران ہوں کہ واپڈا کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ چائنیز انجینئرز جو ایک ریموٹ ایریا میں کار کام کر رہے ہیں ان کا سیکیورٹی آپ کے ذمہوار ہیں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد یہ پورا سیکیورٹی فوج کے ہاتھ میں ہوانا چاہیے پورا سیکیورٹی شوڈ بی گیون تو انرسپنسبل آفیسر اور کافی لوگ ہونا چاہیے جتنے ضرورت ہیں اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس کو گارڈ کرنے کے لیے خدا کے لیے یہ we cannot afford repetition پھر اگر یہ ہو جائے تو it would be terrible یہ بتائے گا کہ ہمیں we have no control over the area جو غلط بات ہے بالکل ہمارے پاس ہے control اس area کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چائنیز نے بھی میرے خیال میں خواہ ما خواہ انہوں نے وہ jump the gun جیسے ہمارے foreign office نے ایک statement دے دی کہ یہ explosion نہیں تھا یہ کچھ اور تھا میں نے tweet کیا میں نے کہا تمہیں کی ضرورت کیا تھی بھئی یہ کہنے کے لیے تیر جاتے اور تمہارا کام بھی نہیں ہے یہ تو ministry of interior کا کام ہے وہ کہتے اس کے بعد اگر foreign nationals کے بارے میں کوئی statement دینا تھا تم دے دیتے اور دوسری بات ہے ان کو کیسے پتا کہ بی ای لے ہے میں تو کہتا ہوں سو فیصد CIA ہے یہ تو ایک ایسا target نکلا ان کے لیے جو کتنے agencies ہیں جو who would run and grab it بی ای لے کیوں میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے یہ بڑا sophisticated operation ہے اور اگر وہ ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا actually وہ bomb تھا مگر اندر نہیں تھا وہ bus driver کچھ avoid کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ نالے میں گر گیا یہ سب مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے کہ نہیں مگر میں سمجھتا ہوں یہ classic CIA operation ہے اور ایک چیز آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ سیپیک اور چائنہ یہ ایک phobia ہو گیا ہے اس وقت امریکہ میں چائنہ کو روکنا ایک phobia ہو گیا ہے جیسے soviet union کے ساتھ ایک زمانے میں تھا تو we have to be prepared یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو highly skilled ہیں اسمائر فیلے اور پیسے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم جتنے بھی لوگ چاہیے ہیں ہمیں deploy کرنا چاہیے اور ان areas میں جدر یہ سب ہو رہا ہے i think i'm sorry میں تو martial law declare کر کے ان areas میں safety اور security کے لیے totally اس میں control جو ہے وہ یہ سب برداز کرنا پیٹرول بجلی کی قیمتوں کو آگ لگ گئی ہے اور دوسری جانب ہمارے حکومتی زومہ کا حال یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں انہوں نے ٹک ٹاک جوائن کر لیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور دوسری جانب ہمارے والیے نام نیاد ریاست مدینہ میرے ہینڈسوم میرے وزیراعظم ورلڈ کپ کے وینر وہ ایک اور فلم منانے جا رہے ہیں اور وہ بھی زہیر الدین بابر پر گویا آپ پاکستانی عوام کو فلموں اور ڈراموں کا ہی سہارا ہے کبھی ارتغرل دیکھیں زیادہ بھوک لگے تو کبھی گرمی لگے لوڈ شیڈنگ ستا ہے تو زہیر الدین بابر کی فلم دیکھ کر کے اور پنکھا جلیں گے تبدیلی سرکار نے اگر یہ کہا جائے تو عوام کا جینا اس وقت مشکل کر دیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں نے پچھلے سوا دو سال میں جتنے پروگرامز کی ہیں آج کا سب سے مشکل فتوہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں پہلے کس بات پر تبازمائی کروں اٹے کا تھیلہ یوٹیلٹی سٹورز پر جو کہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا ڈیوڑھ سو روپے مہنگا گھی نوے روپے اور چینی سترہ روپے کلو مہنگی کر دی گئی ہے اور اس پر یہ ریاست مدینہ ہے اس پر یہ ریاست مدینہ ہے اور اگر آپ بات کریں تو پھر سوشل میڈیا چھچوڑوں کو آپ کے پیچھے لگا کر کے آپ کے والدین کو آپ کے اگلے پچھلوں کو بکھانا جائے گا گو کہ اس سے آپ کے حوصلے پاس تو نہیں ہوں گے اگر آپ میری طرح ڈھیٹ ہیں لیکن اس سے ریاست سو کال مدینہ کی عقاد ضرور پتا چل جاتی ہے کہ اس کے رنرز ان کی ذہنی استعداد کیا ہے جب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کے باقاعدہ دوسرے کے کپڑے اتارنے والوں کو شاباش دی جائے گی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں جہاں پر عمران خان نے کہا کہ میرا دو لاکھ میں ایک زارہ نہیں ہوتا پھر ساڑھے آٹھ لاکھ اور اب غالباً چوبیس لاکھ اکتالیس ہزار کے جو اخراجات ہیں وہ پر منت لیے جا رہے ہیں اور غریب کی طرف بیس روپے یہ ہے کہنے اور کرنے میں زمینہ سوٹا ہوئے ہیں رائیٹ سر گوٹیئر پوائنٹ تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں اپنوں گاڑا چٹان صاحب کے پاس جانے کی ادھاکاری فرمائے گا پاکستانی میڈیا سی پیک پہ خطرہ آتا ہوا دیکھ کے بلکل پاگل والی حرکت کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ پورے ملک میں مارشل لو لگا دو اور چار طرف فوج بڑا دو جس سے سی پیک کا ہم بچاپ کر سکے ہیں مگر انہیں سمجھے نہیں آتا جسے حملہ کرنا ہے وہ تو کری دے گا چاہے کتنی فوج لگا دو یا مارشل لو لگا دو جس طریقے سے وہاں سے تالیبان آ رہے ہیں جب تک انہیں نہیں روک ہوگے جب تک یہ چیز ہوتی رہیں گی چاہے کسی بھی ملک کو توش دے دے کبھی امریکہ کے کفی ایجنسی کو دیتے ہیں کبھی بھارت کو دیتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے ان کی فوج اور آئی آس آئی بلکل ناکام ہو چکے آتنگواد کو روکنے کے لئے اس لئے یہ دوسرے ملکوں پہ آروپ لگا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ملک میں ایسی حالت ہوگے کہ دو وقت کی روٹی بھی لوگ کو نصیب نہیں ہو رہی ہے امران کے منتری موج کر رہے ہیں اور جنتہ تڑپری ہے آٹھے کی قیمت بڑھ گئی ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہیں اور چینی تو پہلے سے مہنگی تھی اس سے پتا چلتا ہے پاکیتان میں کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا کسی کو کسی کی چنتنی سب اپنا مال بنانے میں لگے ہیں اور جنتہ مر یہ بھوک سے اور بڑے بڑے یہ میٹنگ کرتے ہیں جیسے پتا نہیں ورڈ میں کیا ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں اور نکلتا کچھ ہے نہیں اور آگے جا کے دیکھے فرنٹ پاکیتان کے ساتھ کیا آنے ہوگا ہے جہن دنیواد